ہیلو دوستو سوگتہ آپ سبھی گھارت کی اس نئی ویڈیو میں دوستو آپ سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ ہم اپنے آدھار کارڈ کو اپنے پین کارڈ سے کیسے لنک کر سکتے ہیں کیونکہ آدھار کارڈ کو پین کارڈ سے لنک کرنا بہت جروری ہے اور اس کی لارڈیٹ بھی آ چکی ہے یدی آپ 31 مارچ 2023 تک اپنے آدھار کارڈ کو پین کارڈ سے لنک نہیں کرتے ہیں تو آپ کا پین کارڈ ڈسمیس ہو جائے گا آپ کا پین کارڈ کسی کام کا نہیں رہے گا اگر آپ نے ابھی تک اپنے پین کارڈ کو آدھار کارڈ سے لنک نہیں کرا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا ویڈیو دیکھ کر آپ بلکل آسانی سے اپنے پین کارڈ کو 1000 روپے کی فیس پے کر کے آدھار کارڈ سے لنک کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو کا ٹوپک تھوڑا ہمارا الگ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں یا دی آپ اکتیس مارچ 2023 تک یعنی لارڈ ڈیٹ تک اپنے پین کارڈ کو آدھار کارڈ سے لنک نہیں کرتے ہیں تو آپ کے کون کون سے کام پر بھاویت ہوگے آپ کے کون کون سے کام ایسے ہے جو ہونا بند ہو جائے جس سے پین کارڈ سے آپ کے کام پر فرق پڑے گا اور اکتیس مارچ 2023 کے بعد آپ نیا پین کارڈ بنوا سکتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اکتیس مارچ 2023 کے بعد ہم 10,000 روپے دے کر 10,000 روپے کا جربانہ پی کر کے نیا پین کارڈ بنوا سکتے ہیں یا اسی پین کارڈ میں اپنے آدھار کارڈ کو لنک کر سکتے ہیں تو آج کی سوڈیو میں ہم اسی ٹوپک کو ڈیسکس کریں گے کہ اکتیس مارچ 2023 کے بعد کیا ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے پین کارڈ کو آدھار کارڈ سے لنک نہیں کرایا ہے تو سب سے پہلے آپ انکم ٹیکس کی ویب سیٹ پر آئے گی اس کی لنک میں آپ کو ڈسکرپسن میں دے دوں گا یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ساپ ساپ mention کیا ہے کہ آپ کو پین کارڈ سے آدھار کارڈ کو لنک کرنا بلکل جروری ہے یہ دی لنک نہیں کرائے گے تو آپ کا پین کارڈ ڈسمیس ہو جائے گا پین کارڈ کو آدھار کارڈ سے لنک کرنے سے پہلے میں دوستو آپ کو بدا دیتا ہوں کیونہ انہی لوگوں کو پین کارڈ سے آدھار کارڈ سے لنک کرنے کے جرورت ہوگی جن کا لنک نہیں ہے یعنی جن کے پرانے پین کارڈ بنے ہوئے ہیں جو آدھار کارڈ کے بیس پر نہیں ہے انہی کو لنک کرنا جروری ہے تو اگر آپ کو بھی ڈاؤٹ ہے کہ ہمارا پین کارڈ آدھار سے لنک ہے یا نہیں تو اس کے لئے لنک آدھار اسٹریٹس پہ کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ اپنا پین کارڈ نمبر ڈالے گے آدھار نمبر ڈالے گے اور ویو لنک آدھار اسٹریٹس پہ کلک کر کے یہاں پر چیک کرسکتے ہیں کہ پینکار آدھار سے لنک ہے یا نہیں یہاں پر دکھاتے ہیں کہ آپ کا پینکار آدھار سے لنک نہیں ہے تو آپ ویڈیو دیکھ کر بلکل آسانی سے لنک کرسکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے گام ہے جو آپ کی 21 مارچ 2013 کے بعد بند ہو جائے جیدی آپ پینکار اور آدھار کٹ کو لنک نہیں کرتے ہیں آپ کوئی بھی نیا اکانٹ نہیں کھول سکتے کیونکہ زیادہ تر بینکوں میں نیا اکانٹ کھولنے کے لیے آپ کا پین کارڈ مینڈیٹری ہے اگر آپ سیئر مارکٹ میں سٹوک کرتے ہیں تو وہاں پر ایک ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھلتا ہے اس کے لئے پین کارڈ کی ضرورت ہوگی تو وہ کام یہاں پر آپ نہیں کر سکتے وہ سرویس بھی آپ کی بند ہو جائے گی اگر آپ پین کارڈ کو آدھار سے لنک نہیں کرتے ہیں اگر آپ کار یا کوئی بھی وہاں فائننس پر لینا چاہتے ہیں تو فائننس سے کوئی بھی کام نہیں ہوگا کیونکہ ان سبھی کاموں کے لئے آپ کا پین کارڈ جروری ہے اور نمبر پانچ پر ہے آپ لون نہیں لے سکتے کریڈٹ کارڈ آپ نہیں بنوا سکتے تو یہ کوئی جروری کام دے جو بلکل بند ہو جائے گی یعنی آپ کا پین کارڈ آدھار کارڈ سے لنک نہیں ہوگا لنک نہ ہونے کے مطلب ہے کہ آپ کا پین کارڈ ڈسمیس ہو جائے گا آپ کا پین کارڈ رہی گئے نہیں کیونکہ آپ کے پاس آدھار کارڈ رہے گا اب بات کرتے ہیں دوسرے سوال کی کہ یعنی آپ 31 مارچ 2023 تک پین آدھار کارڈ کو لنک نہیں کرتے ہیں تو آپ کو کوئی جروری کارڈ دینا پڑے گا 10-20,000 کا 50,000 کا تو ایسا کچھ نہیں ہے آپ پین آدھار کو لنک نہیں کرتے ہیں کیونکہ پین کارڈ خراب ہو جائے گا یعنی آپ کا پین کارڈ کچھ نہیں رہے گا اور آپ کے اوپر کوئی بھی جروری کارڈ نہیں لگے گا اور دوسرے سوال ہے یہاں پر کہ 10,000 روپے دے کر ہم اپنے پین کارڈ کو آدھار سے لنک کر سکتے ہیں یا نہیں تو ایسا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے اگر آپ 31 مارچ 2023 سے پہلے پہلے اپنے پین کارڈ کو لنک کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر اس کے بعد آپ لنک کرنا چاہتے ہیں اسی پین کارڈ کو لنک بلگل بھی نہیں ہوگا اور چاہے آپ کتنے روپے بھی لگا لیں 10,000, 20,000, 50,000 تو آپ کا لنک نہیں ہوگا اگر ہاں گورنمنٹ نے ڈیٹ بڑھا دی یا گورنمنٹ نے کوئی نیا پراؤدھا لیا تو وہ بات تو الگ ہے لیکن ابھی تک فیلال آپ کتنے بھی روپے دے کر 31 مارچ 2023 کے بعد آپ اپنے پین کارڈ کو آدھار سے لنک نہیں کر پائیں گے اب بات کرتے ہیں سب سے بڑے سوال کی کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے 31 مارچ 2023 تک اپنے پین کارڈ کو آدھار کارڈ سے لنک نہیں کر آیا ہے کیا ان کا نیا پین کارڈ بنے گا یا نہیں بنے گا یا دوستو ان کے پاس وہ کوئی option ہوگا جسے وہ نیا پین کارڈ بنوا سکے تو دوستو ان کے پاس ایک option ہوگا وہ آدھار کارڈ کے اکورڈن اپنا نیا پین کارڈ بنوا سکتے ہیں لیکن اس میں پروبلم کیا ہوگی مان لو ان کا ایک پرانا پین کارڈ فیلال کی ٹائم میں موجود ہے وہ ان کا کسی bank account میں لگا ہے کسی جمین کی کام میں لگا ہے کسی finance کی کام میں لگا ہے اور 31 مارچ 2013 کے بعد وہ آدھار کارڈ کے اکورڈن نیا پین کارڈ بنوا لیتے ہیں نیا پین کارڈ بن جائے گا آدھار کارڈ کے اکورڈن لیکن جب وہ پین کارڈ آپ بینک میں لے کر جائے گے کیونکہ بینک میں آپ کو پرانا والا پین کارڈ لگا ہوگا جو آپ نے link نہیں کر آیا ہے تو وہاں پر آپ کا سبھی کام خراب ہو جائے گا ہاں ان لوگوں کو اس کا benefit مل سکتا ہے جن لوگوں کا پرانا پین کارڈ بنا ہوا ہے لیکن ان کا پین کارڈ کسی بھی سرکاری کام میں نہیں لگا جیسے بینک میں نہیں لگا ان کا شیئر مارکٹ میں نہیں لگا اس سے انہوں نے کہیں لون نہیں لیا یعنی ان کا پین کارڈ کہیں بھی استعمال نہیں ہوا ہے تو وہ نیا پین کارڈ بنوا کر آدھار کارڈ کے اکورڈن پھر اس پین کارڈ کو استعمال کر سکتے ہیں تو ان کا سبھی کام جبiggle صحیح ہو جائے گا کوئی دکت نہیں ہے اگر ماللو آپ نے اپنے بینک میں اپنا پرانا پین کارڈ لگایا ہے اور پین کارڈ کو آپ آدھار کارڈ سے لنک نہیں کرتے ہیں اور آپ آدھار کی بیس پر نیا پین کارڈ بنوال لیتے ہیں اور پھر آپ بینک میں جاتے ہیں اپنے پیسے نکلوانے یا دوستو آپ ایف ڈی توڑوانے یا کچھ بھی کام کرانے تو آپ کا سبھی کام بلکل خراب ہو جائے گا تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کی بھی ویڈیو دیکھے اور اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اس ویڈیو پر آئے ہو تو آپ سب سے بہتر ہے ابھی ٹائم ہے آپ 31 مارچ سے پہلے پہلے اپنے پین کارڈ کو آدھار سے لنک کر لیں تو آج کی ویڈیو میں دوستو یہیت ہی جان کریں کہ جو لوگ 31 مارچ 2023 تک پین کارڈ کو آدھار سے لنک نہیں کرے گے ان کے ساتھ یہ سمسیاں آ سکتی ہے امیت کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی دوستو ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب یور کریں ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دوستو آپ کو بہت بہت دھنیواد